ہیلو ایوریون اسلام علیکم ویلکم مائی یوٹیو فیملی کیسے آپ سب لوگ امید ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ہاں جی تو کس طرح جاری ہے سب لوگ کی عید کی تیاریاں ایہوپ کہ اچھی جاری ہوں گی اور لک بھی آپ لوگ کو چاہیے ہوگا کہ کس طرح سے لک بنانا عید کا ہاں جی تو ویڈیو بنانی تھی سب سے پہلے تو میں نے اپنی آئی بروز بنائی کافی عرصے سے میں نے بنائی نہیں ہوئی تھی تو اب میں میک اپ سٹارٹ کرنے لگی ہوں اس سے پہلے میں سکن کو اچھی طرح سے پرپ کروں گی جو کہ میں آپ لوگ کو بھی بتاتی ہوں کہ لازمی آپ لوگوں نے بھی پرپ کرنا ہے ہاں جی تو اب میں نے کلر کریکٹ کر لیا اپنے فیس کا اب میں اپلائے کروں گی کرالون کی ایف ون سٹیک ہے ٹی وی سٹیک اس کو میں اپنے پورا فیس پر اپلائے کر لوں گی جن لوگ کو تھوڑی لائٹ کبری چاہیے وہ کم لگا لیں اچھا اس کے ساتھ میں ایک اور بیس بھی مینز کے فاؤنڈیشن ایڈ کروں گی میبلین کی فاؤنڈیشن ایڈ کروں گی تھوڑی سی اس کی کوریج دوں گی تھوڑی سی میں اس کی کوریج دوں گی میبلین کی اچھا اس میں ایک اور میں بہت آپ کو اچھی ٹپ بتاؤں گی لانگ لاسٹنگ فاؤنڈیشن اینڈ بیس رکھنے کے لیے تو اس لیے آپ نے تمام ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے تاکہ آپ کو کوئی کوششن نہ کرنا پڑے اب ہم اپلائے کریں گے میبلین کی فاؤنڈیشن ساتھ میں اتنا سے میں نے پمپ لی ہے اچھی طرح سے لگا دے نہیں ہے اس طرح کر کے ڈاٹڈاٹڈاٹڈاٹڈاٹڈاٹڈاٹ کر کے نیک پہ بھی لگا دی جائے گا تاکہ فرق نہ لگے فنگر کی مدد سے سارا میں اس کو بلینڈ کر دوں گی تاکہ جب ہم سپونج سے کریں گے بلینڈنگ تو زیادہ اچھی بلینڈنگ ہوگی اچھا یہاں پہ میں نے سپونج جنسا نا ویٹ کر لیا تھا اس کو اچھی طرح سے اور پھر میں نے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیا تھا اس سے یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے اوپن پورز ہوتے ہیں یا آئل جن لوگوں کے بہت زیادہ آتا ہے فیس پہ تو اگر آپ یہ ٹپ کو فالو کریں گے تو آپ کی نہ تو بیس پھٹے گی نہ ہی آپ کے اپن پورز ہوں گے اور آپ کی بیس یا فاؤنڈیشن جن سے وہ بہت زیادہ لانگ لاسٹنگ ہوگی جن سے میں نے فریزر میں رکھتی ہے تھا سپونج اس کو میں نے نکال کے بیوٹی بلینڈر کو اچھی طرح سے اب میں اپنی بیس کو بلینڈ کروں گی اس طرح سے بہت زور سے تھپر تھپر نہیں مارنے آپ نے بس ہلکا ہلکا سا کرنا ہے اس طرح بہت اچھی بیس لگے گی ایسے اور پھٹے گی بھی نہیں آپ کی جی تو فاؤنڈیشن کو میں نے بلینڈ کر لیا ہے اب میں ہائی لائٹنگ کنسیلر اپلائے کروں گی ایک کنسیلر ہے ایمریج کا ایمریج کا کنسیلر اپلائے کر رہی ہوں میں یہاں پہ تھوڑی سی ہائی کوریج دوں گی میں اس لیے تھوڑا زیادہ لگا رہی ہوں ادر وائز جس نے لائٹ کوریج دینی ہے تو جس یہاں بھی تھوڑا سی ڈالیں اور یہاں بھی ڈالیں لیکن مجھے تھوڑی ہائی کوریج چاہیے کیونکہ بڑی ایت میں گرمی بہت زیادہ ہے تو اس لیے تھوڑی سی ہم نا ہائی کوریج کریں گے تاکہ ہمارا میک اپ لانگ لازٹنگ ہو اس طریقے سے ابھی تو میں تھوڑی بھوت لگ رہی ہوں گی لیکن اس کو بلینڈ کروں گی تو ٹیکنک سیٹ ہو جائے گا اس طرح سے اچھی طرح آپ نے بیوٹی بلینڈر سے بلینڈ کر دیں کنسیلر کو بھی کنسیلر کو میں نے بلینڈ کر لیا اب میں فیس پاوڈر سے پیک کر رہی ہوں آج کل میری کمبینیشن اویلی میکسی سکن ہوئی ہوئی ہے تو میں اس کا کمپیکٹ پاوڈر کر رہی ہوں یوز ایسٹی لندن کا آئیوری شیئٹ میں اس کو اچھی طرح سے پیک کر لینا ہے تو بیس ہماری فائنلائز ہوگی اب میں کنٹور کر رہی ہوں کنٹور براؤن شیئٹ لے کے آپ نے کنٹور کر لینا ہے آج میں آئی شیڈو سے لے رہی ہوں ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کنٹور کٹھی ہو اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو یہ جس میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ جس کے پاس نہیں ہے وہ براؤن شیڈ لے کے بھی کر سکتا ہے it's not a big issue کہ آپ کے پاس براؤنزر یا کنٹورنگ کٹ ہی ہونی چاہیے کنٹور سے یہ کہ ہماری شیڈو جنسا بنت ہے وہ بہت اچھا لوگ اس سے آتا ہے مرنہ جو لوگ کنٹور نہیں کرتے جس بیس تپلائی کرتے تو اس سے بہت ہی ایسا لگتا ہے کہ وائٹ سا فیس پہ کچھ ملاوا اور کچھ بھی نہیں اس لئے کنٹور اور براؤنزر آپ نے لازمی کرنا ہے اسی برش سے میں نوز کو تھوڑا سا کنٹور کریں یہ والا بلش آن لے رہی ہوں تھوڑا سا اس شیڈ میں اور جس یہاں یہاں پلائے کروں گی اس طرح ٹپ ٹپ کر کے اسی طرح یہاں پہ کنٹور کے ساتھ ہم مکس کر دیں گے میں بلش آن یہاں یہاں پلائے کر رہی ہوں ٹپ ٹپ کرنا آپ نے اسی طرح ہاں ادھر اور اسی طرح ہاں جی تو اب میں ہائلائٹر پلائے کر رہی ہوں آج کل میں فنگر سے پلائے کرتی ہوں بڑا مزا آتا ہے بہت اچھا لگتا ہے تو آج کل بس فنگر سے ہی پلائے ہو رہا ہے اسی طرح آپ نے بھی کرنا ہے ذرا نہ نیچرل سا بن جاتا بلانڈنگ بڑی اچھی ہوتی ہے اس طریقے سے تھوڑا سوپر لے جائیں گے نوز کی ٹپ پہ ہلکا سا تو میں آئی برو فل کروں گی کرالون کا ایکوہ انٹیفیرنس لے رہی ہوں ون زیرو ون تو اس سے آج ہم آئی برو فل کریں گے میرے لے لوں جب بھی آئی برو شیپ کرنی ہے تو اس کا نیچے سے یہاں سے آپ نےスٹارٹ کرنا ہے اپر سے آپ نے اس ادھر سے سٹارٹ کرنا ہے سٹارٹ سے نہیں کرنا شیپ سٹارٹ سے نہیں دینی آپ نے اپنے بٹ نیچے سے جب آپ سٹارٹ کریں گے تو لائٹ سی سٹارٹ سے ہی دیں گے اس سے نیچرل لگے گا اچھلے جی آئیس میک اب سٹارٹ کرتے ہیں آئیس میک اب میں آج لائٹ spoil سموکی کلر کری ہوں سموکی میں بہت ایزی ہے آپ لوگ بھی سب کر سکتے تو وار سے دیکھنا ہے آپ نے اور میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک لازمی آپ نے کرنا ہے ان چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ان بیل کے آئیکن کو بھی لازمی پرس کرنا ہے پوکی آئیز کو لک کرنے کے لیے میں جو کلر لے رہی ہوں بلاک کلر لے رہی ہوں وہ کرالون کا ایکوا انٹر فرنس کا ہی لے رہی ہوں 071 اس سے یہ ہوگا کہ میں پاودر نہیں اپلائے کر رہی جسٹ یہ ہلکا سا برش کو ویٹ کر کے اور یہاں پہ لیڈ پر اپلائے کروں گی اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا آئیز کا جتنا بھی پاودر اکثر نیچے گراتا ہے سموکی آئیز میں اس سے وہ پاودر نہیں ہے یہ لیکویڈ میں ہے تو آپ کا نیچے نہیں گرے گا اور بخوت ہی آرام سے آپ کا آئیز لک بن جائے یہاں سے آپ نے نا اپنی پوری لیڈ پہ بلاک شیڈ اپلائے کر لینا ہے تھوڑا تھوڑا اس طرح سے پھر بعد میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے بلینڈنگ کس طرح سے کرنی ہے ابھی جسٹ آپ نے اپنی لیڈ پہ یہ اپلائے کر لینا ہے اس طرح سے میں باقی لوگ سارا لائٹ کر رہی ہوں اس لیے میں آئیز کو ذرا سموکی دے رہی ہوں کیونکہ دن میں تو گرمی ہوگی کوئی باہر نکلے گا نہیں تو رات کو نکلنا ہے تو سموکی آئیز جن سے نا بندر رات کو ریڈی ہو کے اپنی لیڈ پہ نکلتے تو سموکی آئیز اچھا لگے گا آپ کا نائٹ فنکشن کے لیے نائٹ مینز کے نائٹ گرد جو گہدر کے لیے ہاں جی تو یہ دیکھیں میں نے اتنی لیڈ پہ بلیک شیئر پہ اپلائے کر دیا اس کا ابھی تو میں تھوڑی بھوتنی لگ رہی ہوں گی لیکن ابھی آپ دیکھیں گا تھوڑ در میں کتنا نائس بن جائے گا بہت ایزی ہے سموکی آئیز آپ لوگ بھی سب بنا سکتے ہیں پھر بعد میں ہم اس کو ذرا اچھی طرح سے بلینڈ کریں گے دونوں کو اور لگا لیں تھوڑا سا تاکہ اور ڈرمیٹک آئیز بن جائیں اچھا جی جس پرش سے میں نے کٹ کریز پرش ہے اس پرش سے میں نے یہ بلیک شیئر پلائے کیا تھا اسی پرش کو میں دوبارہ لے رہی ہوں اس کو میں نے ویٹ کر لیا ہے اور ٹیشو سے ساف کر کے اچھی طرح آپ نے یوز کرنا ہے بلینڈنگ کے لیے اب ہم اس کو یوز کریں گے اس طرح سے آپ نے گھما گھما کے یہ جو ہماری لائن ہے نا اس کو ہم نے بلینڈ کرنا ہے تاکہ یہ شارپ سی لکنا آئے براؤن شیئر لے کے تھوڑا سا یہی والا براؤن شیئر لیں گے اور اس کو بلینڈ کریں گے اچھی طرح سے ہاں جی تو almost ہماری بلینڈنگ ہوگی ہے براؤن کی آپ نے بس یہ دو شیئر لگانے اور ان کو اس میڈ لائن سے نا یہ جن سے گریز لائن ہوتی ہے یہاں سے بلینڈ کرنا ہے اچھی طرح جب آپ بلینڈ کر لیں گے تو آپ کی سموکی آئی لک بن جائے گا اب میں نیچے پہ اس کو دوں گی اب شیئر کیونکہ نیچے بہت زیادہ پیکی لگ رہی ہے آنکھ تو یہ پتلا سے میں نے برش لیا اس کے لیے اور یہی والا براؤن شیئر میں لوں گی یہ والا اور اس کو میں اس جگہ پہ پلائے کر دوں گی ایسے پہلے اس کو آپ نے اچھی طرح سے بلینڈ کرنا ہے تاکہ یہ جو آپ کی بگی بگی سی آنکھ لگ رہی ہوتی ہے وہ نہ لگے اس طرح سے اب یہ جن سا براؤن شیئر ہم نے لگایا ہے اسی کے تھوڑا سا اوپر جہاں پہ ہماری لیش لائن ہے وہاں پہ ہم نے براؤن بلیک شیئر لگا دینا اس طرح سے اس سے یہ کہ ہماری آنکھ میں ذرا ڈپت آ جائے گی تو سموکی لک چونس ہے بہت انہانس ہو کے بائی نکلتا ہے اس طرح آپ نے پوری وارٹر لائن پہ بھی لگانا ہے اور لوڑ لیش لائن پہ بھی لگانا ہے ہاں جی تو یہ دیکھیں میں نے لگا لیا ہے اب میں اس کو فلافی برش لوں گی اور اس کی مدد سے میں اس کو دونوں شیئر کو آپس میں بلینڈ کر دوں گی اس طرح سے آپ لوگوں نے بھی ایسے ہی کرنا ہے اس طرح اس آنکھ پہ ہاں جی تو سموکی آئیس ہماری بن چکی ہیں اب میں لگاؤں گی لائن ہاں جی تو یہاں پہ میں نے لیش اپلائے کر لی ہیں اب میں لائنر پوری آنکھ پہ نہیں لگاؤں گی جسٹ یہ جن سے میرا کارنر ہے نا انہر کارنر یہاں پہ میں اپلائے کروں گی تاکہ مل جائے لائش جن سے آنکھ کے ساتھ اس طرح سے اسی طرح اس آنکھ پہ اپلائے کرنا ہے جسٹ انہر کارنر جن سے آئیس کا ہے نا اس پہ آپ لوگوں نے دیکھی لیا ہوگا سموکی لوگوں کو بہت مشکل لگتا ہے لیکن بہت زیادہ ایزی ہے آپ سب بنا سکتے ہیں اگر توجہ سے دیکھیں تو ہاں جی تو اب لپسٹک لگاتے ہیں لپسٹک کے لیے میں لائنر یوز کر رہی ہوں یہ براؤن والا ذرا لپس کی کنٹورنگ کرنے کے لیے اور اس پہ اس کے اندر لپسٹک اپلائے کر دیں گے تو اور اس کو بلینڈ کر دیں گے ہاں جی تو لپسٹک بھی اپلائے ہو گئی ہے ہاں جی تو یہ جو نیکلس ہے یہ شاکار سے منگوایا ہے انسٹرگرام میں آپ فولو کر سکتے ہیں وہاں سے آپ آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ سے دی شاکار اوفیشل بہت پیاری جیوری ہے تمام جیوری ہی اور یہ میرے ڈریس کے ساتھ بہت زیادہ میچ کر رہا تھا اس کے تمام کلرز جن سے ہیں وہ بہت ہی پیارے لگ رہے تھے تو یہ دیکھیں آپ تمام لوگ ہاں جی تو یہ تھا عید کا تمام لوگ اگر آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اور یہ جیوری آپ لوگوں نے اگر بائے کرنی ہو تو میں اس کے لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو وہاں سے جا کے آپ بائے کر سکتے ہیں چلیں سی او نیکسٹ ویڈیو ٹیک کر اللہ حافظ